بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوے بن المصطلق اور واقع افق شابان پانچ ہجری یا چھے ہجری بن المصطلق قبیلہ خزاہ کی ایک شاہ ہے قبیلہ خزاہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ تھے مگر یہ شاہ قریش کی طرف دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے برہدہ بن خصیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان سے معلوم ہوا کہ یہ خبر صحیح ہے لہٰذا آپ نے مدینہ کا انتظام زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سوپا اور بن المصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بلکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے آپ کے ساتھ سات سو صحابہ تھے اور بن المصطلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مرسیغ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے بعض کو قتل کیا عورتوں بچوں کو قید کیا اور مال و مویشی پر قبضہ کر لیا اس وقت شابان پانچ ہجری اور کہا جاتا ہے کہ چھے ہجری کی دو راتیں گزر چکی تھی قیدیوں میں بن المصطلق کے رئیس حارس بن ابو درار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بن المصطلق کے ایک سو گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیئے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لیے نہائیت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئی یہ ہے غزوہ بن المصطلق کی مختصر رودات اس میں کوئی ندرت نہیں لیکن اس غزوے کے دوران میں دو تکلیف دے حادثے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکی نبی گھرانے تک کے اندر فتنہ و استراب بھڑکانے کے لیے استعمال کیا لہٰذا تھوڑی سی روداد اس کی بھی دی جاتی ہے پہلا حادثہ رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا زلت والے کو نکال باہر کرے گا اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انسار کے حلیف میں مرسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا مہاجر نے انساری کو مارا تو انساری نے آواز لگائی یا للانسار ہائے انسار کے لوگوں اس پر مہاجر نے آواز لگائی یا للمہاجرین ہائے مہاجروں یہ سن کر طرفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی فرمایا اب دعوال جاہلیتی و انا بین اظہورکم دعوہا فئنہا منتنتن میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے اسے چھوڑ دو یہ بدبودار ہے چنانچہ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے اور واپس ہو گئے اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن عبی بھی تھا اسے خبر ہوئی تو غصے سے بڑک اٹھا اور کہنے لگا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی تھیری جو پہلوں نے کہی کہ اپنے کتے کو پال پوز کر موٹا کرو اور وہ تمہی کو کاٹ کھائے سنو واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا زلت والے کو نکال باہر کرے گا عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور زلت والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاز باللہ اور اس کے لئے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا حتیٰ کی اپنے رفقہ سے کہا یہ مسیبت تم نے خود اپنے گلے منڈ لی ہے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بات کر دیئے سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے وہ اس حرزہ سرائی پر سبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی آپ نے عبداللہ بن عبی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جو آپ کو معلوم ہوئی ہے اس پر اللہ تعالی نے سورہ منافقین نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا اس منافق کے صاحب زادے جن کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا خالص مومن تھے انہیں علم ہوا تو تلوار سونت کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم زلیل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ اسے اجازت ہے چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ فرو ہوا واقعہ افق یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ سے واپسی میں مدینے کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پھر راتھی کو کوچھ کا اعلان کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھی وہ قضاء حاجت کے لئے نکلیں واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا لہٰذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس گئیں اور ہار پا بھی لیا لیکن اس دوران لشکر کوچھ کر گیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لات دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی ہلکی پھلکی تھی اس لئے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چوکے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا لہذا وہ وہی بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے پھر ان کی آخ لگ گئی اور وہ سو گئیں ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن موتل رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گری پڑی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں وہ آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا دھانچہ دیکھا قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے دیکھ کر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس کے سوا کچھ نہ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور دپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے سواری قریب کر کے بٹھائی اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئیں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سواری کی نکیل تھامیں آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آگئے یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن عبی کو نفاق و حسد کے سبب کرب سے تھنڈی سانس لینے کا موقع ملا اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تحمد تراشی پھر اس میں رنگ بھرنا پھیلانا بڑھانا اور ادھیڑنا بننا شروع کیا اس کے ساتھی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب خوب پروپیگنڈا کیا یہاں تک کی متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آگئے ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئی اور بیماری نے تقریباً ایک مہینہ طول پکڑا اب مدینہ تو تحمد تراشو کے پروپیگنڈے سے گوج رہا تھا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کچھ خبر نہ تھی انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں بیٹھتے نہ تھے پھر اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کوئی بات نہ کی لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں الہیدہ کر دیں لیکن حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کھرا سونا ہے اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی عیزہ رسانیہ آپ کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھی اشارہ عبداللہ بن عبی کی طرف تھا اس پر عوث کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دے لیکن خزرج کے سردار پر ہمیت غالب آگئی کیونکہ عبداللہ بن عبی اسی قبیلے سے تھا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضائے حاجت کے لئے نکلیں ساتھ میں ام مستہ رضی اللہ عنہ بھی تھی وہ چادر میں فسلی تو اپنے بیٹے مستہ رضی اللہ عنہ کو بددعا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستہ بھی یہی بات کہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئیں اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگیں اور خوب روئیں دو راتے اور ایک دن روتے روتے گزرا اس دوران نہ نید آئی نہ آسووں کی جھڑی رکی انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹھ کر خدبہ پڑھا پھر فرمایا اما بعد یا عائشہ فانه بلغني عنکی کذا وکذا فان کنت بریتا فسيبرئك اللہ وان کنت الممتی بذنب فاستغفر اللہ وتوبی إليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى اللہ تاب اللہ اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری براد ظاہر کر دے گا اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آسو تھم گئے انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دیں مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُوا عَلَى مَا تَصِفُونَ سو صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پلٹ کر لیٹ گئیں اسی وقت وحی نازل ہوئی جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی یا عائشہ ام اللہ فقد برعا کی اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک خرار دیا ہے اس پر ان کی ماں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو یعنی شکریہ ادا کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالی نے جو آیات نازل کی وہ سورہ نور کی دس آیات ہیں جو ان اللہ جاؤ بالعف کی اس بطن سے شروع ہو کر بیسوی آیت وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوْفُ الرَّخِيمُ پر ختم ہوتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے دو مردوں اور ایک عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں اسی اسی کوڑے مارے گئے اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت مستح بن اساسا اور حمنا بنت جہش رضی اللہ انہم ان کے قدم فسل گئے تھے اور انہوں نے بھی تحمد تراشی میں حصہ لیا تھا باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن عبی اور اس کے رفقہ تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی لیکن مقیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے